صبح بغیر یوٹیوب فیملی آپرا ہاؤس کی ایپیسوٹ پیش خدمت ہے آپ ساحل کے عیدگت پختہ بنے ہوئے راستے دیکھ سکتے ہیں جس پر لوگ علص صبح چہل قدمی کے علاوہ رننگز بھی کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مختلف اینگل سے آپرا ہاؤس کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے آپرا ہاؤس کی دلکش امارت ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سمندر میں کوئی بادبانی جہاز روان دوان ہے تا حد نظر کھیلا ہوا سمندر کا پانی درختوں کے اوپر سورج کی ہلکی ہلکی روشنی اور بادل ماحول کو بہت دلکش اور حسین بنا رہے ہیں اب آپ کے سامنے ہاربر بریج ہے ہاربر بریج کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پیدر چل کر کرس کرنے میں تقریباً پندرہ سے تیس منٹ لگتے ہیں اس کی توالت تین ہزار سات سو ستر فیٹ کے قریب ہے اور ہاربر بریج کا نک نیم کوٹ ہینگر ہے یہ آپ کے سامنے پرانے وقتوں کے ایک جہاز کا مارڈل ہے جس پر آپ بات باند وغیرہ دیکھ سکتے ہیں جس کے ساتھ کے رسیاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ ایک سیٹنگ ایریا ہے جہاں لوگ بیٹھ کے سمندر کے دلکش نظاروں سے محضوظ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی یہ خوبصورت امارتیں بھی ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ سیڑیاں بنی ہوئی ہیں جہاں سے لوگ اتر کے سمندر کے پانی کو چھو کر اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں جو تیرنا نہیں جانتے تو وہ یہی کر سکتے ہیں چونکہ چھٹیاں ہیں اس لیے بڑی تعداد میں والدین اپنے بچوں کو لے کر تفریخ کے لیے نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ یہاں پر بازاروں میں بہت سے کبوتر اور جنگلی حیات آپ کو نظر آ رہی ہیں چونکہ اپنا کھانا وغیرہ تلاش کرنے میں مصروف ہیں یہ پرندے لوگوں کے ساتھ بہت معنوز ہیں اور لوگ بھی ان کو بہت شوک سے کھانا وغیرہ ڈالتے ہیں تو سارا دن یہ پرندے یہاں پہ رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتروں اور ان سمندری سیگلز کی ایک بڑی تعداد چونکہ رجیل احمد کو بھوک لگ چکی سی اور ہم صبح علیہ صبح ہی گھر سے نکل گئے تھے اور اچھی خاصی چہل قدمی بھی کر لی تھی اور ایک خوبصورت مورننگ واک کے بعد اب بھوک کا لگنا تو ایک لازمی عمر تھا رجیل صاحب کئی دفعہ بڈیک فاسٹ کے لیے کہہ چکے تھے یہاں پر جنگلی کبوتر وغیرہ بھی آپ کے ساتھ باقاعدہ بریک فاسٹ میں شامل ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کبوتر کو جو کہ راجی کو دیکھ کر اس کے قریب آ گیا راجی کو بھی ان کے ساتھ بریک فاسٹ شیئر کر کے بہت مزہ آ رہا تھا اور وہ ان کو بہت خوشی سے کچھ نہ کچھ ڈالا تھا اور وہ بھی ان کے قریب ہو کہ بار بار کچھ نہ کچھ اس سے لے رہے تھے یہ دیکھئے آپ کے سامنے سٹیشن کا بلائی حصہ جہاں سے کہ ٹرین گزر رہی ہے اب ہم آہستہ آہستہ اوپرا ہاؤس کی طرف روان دوا ہیں آپ یہاں پہ بہت سے ریسٹورنٹس دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھ کے اپنی اپنی پسند کا ملٹی کلچر کے حساب سے جو ان کو پسند ہے وہ کھانا کھاتے ہیں اور اچھے یہاں پہ بہت اچھے قسم کے ہوتلز ہیں اگر آپ بارٹ پر اوپرا ہاؤس اور ہارور بریج کے قریب سے سیر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ٹرپس کے لئے ٹکٹس تستیاب ہیں آپ ان چھوٹی اور جدید بارٹس میں اپنے ٹرپ کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ چھوٹے سے کیبن بنے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کے ٹکٹ بکھتے ہیں یوٹیوب ویورز ابھی ہم اوپرا ہاؤس سے چند قدموں کے فاصلے پر ہیں اگلی اپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ باقی کا حصہ شیئر کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری اوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا اگلے ویلوگ تک اللہ حافظ